پی ٹی آئی کے آزادی مارچ کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کو کل طلب کر لیا انتظامیہ کا مجاز افسر کل عدالت کے سامنے پیش ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے احکامہ جواری کیے گئے ہیں تفصیلہ جوانے کے رمائندہ دنیا نیوز آمیر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آمیر بتائیے گئے سوال اسے دیکھئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ حقیقی آزادی مارچ اور اسلام آباد میں جلسہ کرنے اور دھرنا دینے کی اجازت کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کو درخواست دے رکھی ہے لیکن اسلام آباد انتظامیہ نے نہ تاحال وہ اجازت ہمیں دی ہے نہ انو سی جاری کیا ہے اور نہ ہی کوئی درخواست پر فیصلہ کیا ہے لہذا عدالت حکم دے اسلام آباد انتظامیہ کو کہ وہ ہر صورت ہمیں احتجاج کرنے کی اور پر امن احتجاج کرنے کی اجازت دے اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیا اسلام آباد انتظامیہ پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر چکی ہے تو وکیل کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ تاحال اس سوالے سے اسلام آباد انتظامیہ نے فیصلہ نہیں کیا اور معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے جس پر عدالت نے اب اسلام آباد انتظامیہ کو کل طلب کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ اپنا مجاز افسر کل عدالت میں پیش کرے اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں حقیقی آزادی مارچ اور جلسہ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی اس بات کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل کرے گی لہٰذا عدالت نے سمات کل تک ملتوی کر دی ہے اور اس بات کا فیصلہ کل جو دوسرے فریقین ہیں جس میں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد ہیں ان کو سن کر عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا پی ٹی آئی کو حقیقی آزادی مارچ کی اجازت دینے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کو حکم دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا اس بات کا فیصلہ کل ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کل تک ملتوی کر دی ہے یہ سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ہے امیر بہت شکریہ آپ نے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا